بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرنڈز اسلام علیکم آج آپ کو بتا جائے گا کس طرح آپ زندگی جو جیس بینک کی موبیل اپلیکیشن ہے اس پہ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے گوگل پلے سٹور سے زندگی موبیل اپلیکیشن بائی جیس بینک اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن کے بعد اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس اوپن ہوگا اس انٹریفیس پہ دو اپشن ہیں سائن اپ اور لاؤگ ان آپ فرس ٹائم اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا اس پیج پہ آپ نے فرس نیم لاسٹ نیم اور ای میل یہ تین چیزیں درج کرنی ہوتی ہیں پہلے باکس میں آپ نے فرس نیم سیکنڈ باکس میں آپ نے لاسٹ نیم اور آخر پہ ای میل لکھ کر آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو سسٹم کوئی در پرس کرے گا اور آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ موبائل نمبر کی ڈیٹیل درج کی جاتی ہے پہلے باکس میں جو آپ کے موبائل نمبر کا نیٹ ورک ہوگا وہ سائن کریں گے اور نیچے والے باکس میں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ لینا ہے موبائل نمبر آپ کے موبائل میں موجود ہو تاکہ جو وان ٹیم پاسورڈ آئے گا وہ ایٹومیٹکلی فیچ کیا جا سکے موبائل نمبر درج کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اس پیج پہ آپ نے اپنا شناختی کار نمبر لکھنا ہوتا ہے نیچے والے باکس میں آپ نے اپنا شناختی کار نمبر لکھ لینا ہے شناختی کار کے تیرہ انسے ہوتے ہیں وہ آپ نے بغیر ڈیش کے لکھ لینا ہے اس کو اگر آپ سکین کرنا چاہے تو آٹومیٹکلی کیمرے کے مدد سے سکین بھی کر سکتے جب آپ یہ پیج فل کر لیں تو آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے سسٹم آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ وان ٹائم پاسورڈ بیجے گا موبائل آپ کا آٹومیٹکلی اس کو فیچ کرے گا تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا اس پیج پہ آپ نے اپنا پن کوڈ بنانا ہوتا ہے پن کوڈ چار ہنسوں کا ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہے ان کو آپ نے پہلی لائن میں بھی لکھ لینا اور انہیں چار ہنسوں کو نیچے والے باکس میں بھی لکھ کر نیکس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اس پیج پہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ ہوگی وہ آپ نے درج کرنی ہے اور نیکس پہ کلک کرنی ہے آپ نے اس لکیشن کو آپ نے لکیشن سلٹ کر کے اوکے کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ٹرمز اور کنڈیشن آ جائیں گے ان کا آپ نے چیک لگانا ہے اور فنش پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ فنش پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی ریجسٹرڈ ہو چکا ہے آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ مین سکرین آ جائے گے ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر جس کے تحت آپ نے ایک آکانٹ رجسٹر کیا وہ لکھیں گے اور نیچے جو ابھی آپ نے چارجنسوں کا پن کورڈ بنایا وہ لکھ کر لاؤگن پر کلک کریں گے تو اس طرح آپ اس اپلیکیشن میں لاؤگن ہو جائیں گے اگر آپ زندگی اپلیکیشن کا ایٹی ایم کارڈ لینا چاہتے ہیں تو آرڈر کارڈ اس پر کلک کرنا ہے اس پیج کو آپ نے فل کرنا ہے اور اس کی ایک ہزار روپے چارجز ہیں وہ آپ کے ایک آکانٹ میں موجود ہوں گے تو آپ کو کارڈ ایشو کر دیا جائے گا دیئر فرنڈز یہ ایک مکمل طریقے کار تھا جس کے تحت آپ زندگی اپلیکیشن پر اپنا آکانٹ رجسٹر کر سکتے ہیں دیئر فرنڈز اگر یہ ویڈیو اور ہماری کاوش آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینلن کو سبسکرائب کر کے ہماری اوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا بڑھنا لف تھانکس اللہ حافظ